بتائی گئی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار اس چیز کا ڈر بتایا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کی غلط تفسیر قرآن کی غلط تفسیر یہ سب سے خطرناک چیز ہے ہر فرقہ ہر طبقہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی تفسیر کرتا اور غلط تفسیر کرتا مس انٹرپریٹ کرتا اور اپنی باتوں کو قرآن صحیح منوانے کی کوشش کرتا ہے لہذا تفسیر میں بہت زیادہ ضرور یہ ہے کہ صحیح تفسیر کا انتخاب کیا جائے اور وہ تفسیر صحیح ہوتی ہے جس میں تفسیر کے تمام اصولوں کو مانا جاتا ہے اور انشاءاللہ عزیز چونکہ میں نے ایک لیکچر لیا تھا اس سے پہلے جس میں تھا قرآن کا نزول جمع اور ترتیب ریولیشن کلیکشن کمپیلیشن اف دہ قرآن لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا جس کے اندر پورا کہ قرآن کیسے اترا کیسے تو سب سے بڑا مسئلہ قرآن کی تفسیر کا ہی ہے حدیثوں کو اور قرآنوں کو اپنے اعتبار سے انٹرپریٹ کرنے کا ہے جہاں خیاس کی ضرورت نہیں ہوں اپنا خیاس اور اجتہاد لوگ لڑا رہے ہیں تاکہ اپنا مسلک اپنا دین اپنی جماعت اپنا فرقہ اور اپنی باتوں اپنی بیدت اور اپنے کفر کو اپنے شرک کو ثابت کے جائے بیدت اور اپنے شرک کو ثابت کے جائے